بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے عدلب میں مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ کے قبور مبارکہ کی کدائی کر کے دونوں کے جسم مبارک کی بھی حرمتی کی لاتو سے مارا اس پر ٹوکا اور پھر نظر آتش کر دیا اور ساتھ ہی مزار کو جلا دیا گیا محترم سامعین یہ واقعہ ستائیس مئی دوزار بیس کو پیش آیا کہ جب پانچوے خلیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ کے قبروں کی کدائی کی گئی اور اس کے اجسام کو نکال دیا گیا پچھلے برس عدلب کے جنوبی علاقے میں ان کے قبور کو جلایا گیا تھا اور اب ستائیس مئی کو انہیں مکمل منحدم کر دیا اور کدائی کر کے باقیات نکال دیئے اور عرب سوشل میڈیا پر تخریبکاری کی ویڈیو بھی زیر گردش ہے جسے دیکھ کر اپنے بیبسی کا رونا آتا ہے اس احاتے میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ اور خادم ابو زکریہ بن یحیہ المنصور کی قبریں تھی مگر اب کچھ بھی نہیں ہے ایسا کیوں کیا گیا آپ لوگوں نے رمضان المبارک میں سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ صحبہ کرام کے عظمت پر شیعوں کے ساتھ کتنے بحث اور مباحثے ہوئے تو اس کام کے پیچھے کون ہے اور کس نے کیا ہے اس کی دو تین وجہ ہیں پہلی وجہ کیا ہے شیخ الحدیث عزرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزرت عمر رضی اتلانہ ایک مرتبہ شب کو مدینہ طیبہ کی پاسبانی فرما رہے تھے وہ راستوں کوچوں میں پھرتے تھے ایک مرتبہ وہ ایک گھر کے سامنے گزر رہے تھے کہ ایک بڑھیا کی آواز آئی تو عزرت عمر رضی اتلانہ وہاں پر کڑے ہو گئے ایک بڑھیا اپنی لڑکی کو آواز دے کر کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے لڑکی نے عذر کیا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے اس کی ممانعت کا اعلان ہو چکا ہے ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین کیا یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں لڑکی نے کہا کہ یہ تو بہت ہی ناموضو ہے کہ سامنے تو امیر کی اطاعت کرے اور پس پردہ نا پرمانی یہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اتلانہ نے اس مکان کو ذہن نشین فرما لیا صبح ہوتے ہی اپنے صاحب زادہ حضرت عاصم رضی اتلانہ کی منگنی اس لڑکی سے اس لڑکی کے اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اسی طرح دوسری وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق اور محبت تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اجزاء ایمانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام کا جز جوتا وہ سب سے نمائی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصفات پر مکمل عمل کرنے کا شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے تو بہت لگا ہوتا اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام آثار کا بھی بہت احترام کرتے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو مسجد نبوی کے تعمیر کا پروگرام بنا انہوں نے بڑی توجہ سے اس مسجد کی تعمیر کرائی مختلف قسم کا عمدہ عمدہ تعمیری سامان اکٹھا کیا گیا رومی کاریگر اور پنکار بلائے گئے ہزاروں مثقال سونا منگایا مدینہ منورہ کے بزرگ فقہہ کے متبرک ہاتھوں سے اس عمارت کی بنیاد رکھوائی انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی اور حسن مزاق سے اس کو تعمیر کرائیا ساری عمارت میں عمدہ اور نفیس پتر لگائے گئے دیوارے اور چتے سونے سے منقش کی گئی عمدہ قسم کے جار پانوس لگوائے گئے جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرکات کو بڑے شوک سے جمع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ چادر چکی ترکش اور عصا کو محفوظ کر کے احترام سے رکھنے کے لئے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا خلافت کے مسروفیات کے باوجود بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پابندی سے روزانہ اس کمرے کو کولتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتبرکات کا دیدار کر کے آنکھوں کو جلا بخش دیتے اگر کبھی قریش کا مجمع ہو جاتا تو ان کو اس کمرے میں لے جاتا مقدس یادگاروں کی زیارت کرواتے اور فرماتے کہ لوگو یہ اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہیں جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو عزت بخشی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ سے واپس جانے لگتے جو روتے ہوئے نکلتے کہ کہیں مدینہ مجھے میری گندگی کی وجہ سے نکال نہ رہا ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ گندے آدمی کو اس طرح نکال لیتا ہے جیسے بٹی میل کو نکال لیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم پرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ